اسلام علیکم ناظرین ناظرین زمباوے سے عبرتناک شکست کے بعد محمد آمیر اور وحاب ریاض پاکستان ٹیم اور سیلیکٹرز پر برس پڑے ناظرین جیسا کہ سب کو پتا ہے ورلڈ کم میں پاکستان ٹیم زمباوے سے ایک رن سے ہار گئی جو پاکستان کو کم از کم زمباوے جیسی ٹیم سے ہارنا نہیں چاہیے تھا جس کے بعد محمد آمیر اور سابق کرکٹرز نے پاکستان کی تھرڈ کلاس پرفارمس پر برس پڑے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد آمیر اور وحاب ریاض کے ٹیم اور سیلیکٹرز کے حوالے سے دیئے گئے بیان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس سے پہلے آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم سے دل سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی ہر خبر آپ کو ملتی رہے ناظرین محمد آمیر اور وحاب ریاض پر ایک نظر ڈالی جائے تو وہ ابھی بھی ڈیزرب کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کھیلیں لیکن سیلیکٹرز کی وجہ سے محمد آمیر جیسے اور بھی پلیئرز پاکستان ٹیم سے باہر ہیں اماد وسیم شعہ ملک ورلڈ کپ کے لیے ڈیزرب کرتے تھے لیکن رمیز راجہ نے اماد وسیم اور شعہ ملک دونوں کا ٹیم میں اعلان نہیں کیا محمد آمیر کا کہنا ہے کہ جب سیلیکٹرز ہی ایسے ہیں کہ مرضی کے پلیئرز کھلاتے ہیں تو ٹیم کا یہی حال ہونا ہے محمد آمیر کا ایک ٹویٹر میں کہنا تھا کہ جیسے چیف سیلیکٹرز ہیں ویسی ہی چیف سیلیکشن کی گئی ہے ورلڈ کپ کے لیے اور وہی ہوا کہ زمباوے جیسی ٹیم سے پاکستان ہار گیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی ناظرین محمد آمیر کا کہنا تھا کہ ابھی کون ذمہ داری لے گا اس ہار کی سیلیکٹرز یا پھر کپتان ناظرین محب وحاب ریاض کا محمد رزوان اور بابر آزم بارے کہنا تھا کہ دونوں پاکستان کے ہیرو ہیں لیکن سٹرائک ریٹ سے کھیلیں جو کریکٹ چڑھ رہی ہے ناظرین زمباوے سے ہارنا وہ بھی ورلڈ کپ میں یہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن امید کرتے ہیں کوئی موجزہ ہو جائے اور پاکستان کے سیمی فینل تک جانے کا کوئی راستہ بن جائے ناظرین تمام سابق ریکٹرز نے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے اور فخر زمان کو اپننگ کروانے کا مطالبہ کیا ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے بابر آزم کو کپتانی چھوڑ کر اپنی پرفارمس پر دھیان دینا چاہیے یا بابر آزم کپتان ٹھیک ہیں کومنٹس میں لازمی بتائیں ناظرین اب تیس تاریخ کو تین میچ کھیلے جائیں گے جس میں بنگلہ دیش زمباوے سے جیت جائے اور ساؤت افریقہ انڈیا سے ہار جائے تو پاکستان ٹیم اپنے تینوں میچز جیت جائے تو سیمی فینل تک جا سکتا ہے ناظرین کریکٹرز سے جوڑی ہر خبر حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں پاکستان زندہ بات